اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آفیت سے رکھیں اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں آمین اور آپ کی گھر میں بہت اس کی فروانیوں سے دوستی ہو آمین میں نے پوشا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جنہ کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے یا نہیں آپ مجھے بتائیں جزاک اللہ خیرہ نحمدہو و نسلی علی رسول ہلکریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل سوال آپ نے سن لیا ہے دراصل ہمارے سماج میں بہت سی ایسی باتیں عام کی جا رہی ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے جس کا تعلق سماج سے بھی نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تعلق گمراہیت سے ہے اس کا تعلق جہالت سے ہے اس کا تعلق لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا بلکہ صحیح ہوگا کیوں؟ کیونکہ کسی بھی دن کے غسل کرنا یا کپڑے دھونا یا اپنے نجاست کو دور کرنا اس کی نہ ہی کسی دن ممانعت آئی ہے اور نہ ہی یہ بیان فرمایا ہے بلکہ جمعے کے دن تو صاف سترے ہونے کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانا اور نئے یا امدہ لباس زیوتن کرنا خطبے کے لیے احتمام کرنا مسجد میں پہلے پہنچ جانا تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کو کرنی چاہیے لیکن یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جمعے کے دن کیا واقعی کپڑے دھونے کی پابندی ہے؟ دراصل ایک بات سماج میں یا جوہلا نے عام کر دی ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن کپڑے دھوئیں گے تو رزق کی برکت چلی جائے گی اور یہ ایسی گمراہ کن فکر ہے جس کا نہ دنیا سے تعلق ہے اور نہ ہی دین سے تعلق ہے بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی بھی شخص آپ کو کسی دین کے مسئلے میں گفتو کرتا ہے اور حرال اور حرام کی بات کرتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور آپ سے کہتا ہے یہ ناجائز ہے آپ سے کہتا ہے کہ ایسا کرنا دین کا حصہ ہے تو میرا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سے دلیل کا مطالبہ کریں اور اس سے کہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں ہمارے لئے کوئی نصیحت کوئی حکم فرمایا ہے اگر ہے تو ہات قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا تعلق دراصل جمعے سے نہیں ہے نہ ہی جمرات اور سنڈے سے ہے بلکہ اس کا تعلق نجاست سے ہے جب جب آپ کے کپڑے ناپاک ہوں جب جب آپ کا جسم ناپاک ہو جب جب آپ ضرورت محسوس کریں کہ ہمیں کپڑوں کو دھونا ہے تب تب آپ کپڑے دھو سکتے ہیں اس میں کسی بھی دن کی تخصیص کرنا اور کسی بھی دن کو فضیلت دے دینا یا یہ کہنا کہ اس دن کپڑے دھونے کی فضیلت ہے یا یہ کہنا کہ اس دن کپڑے نہ دھونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین میں یہ منع فرمایا گیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے تو ہم اس سے کہیں گے قَادُوا بُرْحَانَكُمْ اللہ یہ دلیل دے دیجئے ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تب ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون